موسیقی السلام علیکم میں ہوں فرحین چودری بنروہ کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک ایسے شائر ایک ایسی رائٹر سے ملانے جا رہے ہیں جس جو ہے تو فوجی لیکن وہ گاؤں کی مٹی کی خوشبو میں رچہ بسا اس کا ہر انداز اس کی تحریر اس کی باتیں اس کی شخصیت آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ان سے اور ان کے اصل سے ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کرنل تلت شبیر سے جو کہ انسسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کہو کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی پی ایش ڈی کیا آج ہم آپ کو شکریہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گاؤں میں آئیں اور چونکہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنا تخلیقی کام کے اوپر اگر میں مجھ سے کوئی بات کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے پتا ہے کیونکہ ایک فوجی ہوتے ہوئے آپ نے اپنے تخلیقی سفر کو جاری رکھا پہلے آپ کی کتاب ہے یہ افسانوں کی جنگل جنگل علچے ہم اس کے بعد سلسلے مسافت کے تو دونوں کتابوں کے نام میں ایک چیز بڑی مجھے مشترک نظر آئی جنگل جنگل علچنا بھی سفر ہے اور سلسلے مسافت کے تو ہے ہی سفر تو یہ سفر کون سا ہے روحانی سفر ہے تخلیقی سفر ہے یا اپنے اندر کا کوئی سفر ہے میرے خیال میں جو ایک لکھنے والا شخص ہوتا ہے شاعر یا عدیب ہوتا ہے تو وہ ایک خاص سفر تو مسافت میں تو رہتا ہے وہ اور تخلیق تخلیق ایک ریاضت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریاضت ہے اور ہر شخص جو لکھتا ہے جس کا لفظ کے ساتھ تعلق ہے وہ مسلسل اس مسافت کی قیفیت میں رہتا ہے جو میری شارٹ سٹوریز کی کتاب تھی جنگل جنگل علچے ہم اس میں بھی میں نے بات کی تھی انسان لکھنے والا شخص یا مشاہدہ کرنے والا شخص جگہ جگہ زندگی میں بہت ساری کہانیوں کے ساتھ بہت ساری مسائل کے ساتھ زندگی میں اپنے گرد گرد ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ مصبت اور منفی تو وہ علچتا ہے تو بیسیکلی جو نیچوں کے کہانیاں اور تخلیق ساری وہ انسان کو فوکس کرتی ہے تو لکھنے والا ظاہر ہے اور مشاہدہ کرنے والا شخص جو ہے وہ پہ اس کو تحریر میں لے کے آجاتا ہے اچھا آپ کی کہانیوں میں آپ کی پویٹری میں جس پہ ہم آپ سے سنیں گے بھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے جو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو گاؤں کا رشتوں کا محبتوں کا وہ بڑا سٹرونگلی نظر آتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں سے بلونگ کرتے ہوئے بھی اپنے اس اصل کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کمپلیکس میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ کو بیری پراؤڈ ٹو بی ادیہاتی آپ کو بیری پراؤڈ ٹو بی اگاو بیسٹ پرسن اور وہاں کے رشتیں آتے ان کے محول پہ آپ کو ہمیشہ بڑا فخر آئے اور ان کو آپ بڑے فخر سے انٹوڈیوز کر آتے ہیں تو یہ ڈیفرنس کیوں ہے آپ میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اصل میں اریجنالیٹی پر بلیف کرنے والا شخص کسی شخص کو کسی تحریر ہے یہ جو بھی اس سے اریجنال ہونا چاہیے میں اریجنال ہو کے آپ زندگی کو اچھا زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو ابھی میں اس محول میں ہوں تو میں مجھے اریجنال مطلب کمفرٹ زون ہوتا ہے آپ کا کمفرٹ زون ہوتے ہیں اور پھر آپ اریجنال ہوتے ہیں تو چیزیں بھی پر آپ کی طرف ٹرایول کرتے ہیں لوگ آپ کی طرف آتے ہیں مجھے آپ کو فید ہو رہا ہوگا یہاں پر اس وقت جو سرینیٹی کی قیفیت ہے اس جگہ پر تو آپ کو ویڈیوی کمینگ ہیر کہ یہاں پر ایک عجیب پیس ہے ایک امن ہے جو مطبق ریڈییشن ہے محبت کی ریڈییشن ہے میں سب سے پہلی بات یہ ہے آپ اریجنال ہوتے ہیں تو آپ اریجنال اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا جو مشاہدہ ہے یا جو بھی آپ کا اس میں اس میں اس پلیس نے اریجنالیٹی کیا کبھی فوجی زندگی کا گلائش ہوا آپ کی تخلیقی عمل سے؟ نہیں بلکہ فوجی زندگی نے تو اس کو زیادہ کیا میرے حال میں چونکہ آرمی میں میں نے بہت جگہ سفر کیے بہت جگہ ٹرایول کیا میں نے بہت جگہ مشکلات میں رہا اور ایک ایڈوینچر کی زندگی گزاری تو میرے حال میں آپ کے تخلیق کار کے لئے فوجی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیتی ہے تو وہ ایڈ اپ کیا اس نے ایڈ اپ کیا اس نے اور مجھے موقع میں لاکھے میں بہت سارے مختلف سیچویشنز میں رہوں بہت ساری اچھے جگہوں پر جاؤں اپنے ملک کو دیکھوں ملک کی خوبصورتی کو دیکھوں قریب سے تو وہی پھر چیز جو ہے نوہ آپ کی تحریروں میں آتی ہے اور پھر آپ مختلف مشاہدہ آپ تجربات کو پھر آپ لفظوں میں ڈالتے ہیں ویورس ڈاکٹر طلد شبیر صاحب سے ماری گفتگو جاری ہے اور ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ تخلیقی سفر کب شروع ہوا اور ان کی کتابوں سے کچھ ان سے خوبصورت سے اقتباسات سنتے ہیں سٹے ٹیون ٹو ڈی بی ٹی وی آسودگی جب سے اسے نصیب ہوئے پتھر کے بچھونے سکون سے سر جہاں رکھتا ہے سو جاتا ہے سلسلے مسافت کے یہ کرنل تلت شبیر کی میں تو ان کو کرنل جب کہتی ہوں تو کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کہو ہے اس چھوٹی سی نظم کو میں نے پڑھا بلکہ یہ پوری کتاب میں نے پڑھی اور اس میں بڑی معصوم سی شائری ہے اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی کسی بہت بڑے شائر کے حوالے سے دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں نکلائیں گی لیکن اگر اس کو آپ ایک معصوم سے ایک دیہاتی انسان کے حوالے سے دیکھیں گے جو شہر میں جا کے علج گیا جنگلوں میں علج گیا فوجی بن گیا تو اس حوالے سے نظمیں بہت خوبصورت ہیں کیوں تلت صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اس کتاب میں سے کون سی نظم سب سے اچھی لگتی ہے اور وہ آپ ہمیں سنائیں گے میں تو سوچا تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ نظم آپ سنائیں نہیں آپ اپنی مرضی سے سنائیں گے تو پہلے آپ نظم سنوئے جائے کیونکہ اس میں غزلیں بھی تھیں اور میں آپ چونکہ گاؤں میں بیٹھے ہوئی ہیں اور جس کی میں نے پہلے بھی خواہش کی تھی کہ مجھے اپنی گاؤں سے تو میں نے ایک جنریشن گیپ کو ایکسپلین کرنے کشت کی اپنی ایک نظم میں بسیکلی یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں ریلیٹ کرتا ہوں اپنی زندگی سے کیوں میں نے اپنا بچپن یہاں گزارا میں یہاں پڑا پڑا بڑا جب ابھی نیکس جنریشن ہے تو وہ چونکہ یہاں پہلی بڑی نہیں تو وہ ان چیزوں کو ریلیٹ نہیں کرتا وہ سمجھ نہیں پائیں گی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اس جگہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور ان میں وہ محبت پیدا نہیں ہو رہی تو اس ایشو کو میں نے اپنی نظم میں لکھا ہے بیٹی سے مقالبہ ہاں مجھے بہت پسند ہے تو چونکہ پہلے بیٹی کا اس پر موقف ہے وہ میں سناتا ہوں پھر میرا موقف کیا وہ میں سناتا ہوں بابا مجھے ایک بات بتائیے گاؤں کے گھر میں ایسا کیا ہے اس پرانے گھر میں آخر کیا ہے جہاں کلیاں پھول کیارے سارے مرجائے سے رہتے ہیں شیشم دیکھیں بال بکھیرے دیواروں سے علج رہی ہے گھر کے پکے سین میں یوں ہی بے ہنگم سی گھاس ہوگی ہے شام ڈلے تو سناتے سائیں سائیں کرتے ہیں تاک میں رکھا دیپ بجا ہے روح میں اتری ویرانی ہے سہرہ جیسی خاموشی ہے اور منڈیریں تنہا تنہا زرد خضا میں دیکھیں بابا کیسی اجڑی لگتی ہیں بولیے بابا بولیے بابا گاؤں کے گھر میں آخر کیا ہے تو اب میرا موقف یہ ہے بیٹا اپنے گاؤں کی گھر میں کیا کیا کچھ ہے سی عشروں کی پیار کہانی سچ کی آنچ میں گندی ہرپل پیار کہانی یادوں کا بے انت جزیرہ ایک ایک پتہ ایک ایک ٹہنی اپنے سارے عظم ارادے اس گھر میں پروان چڑے تھے شیشم کے سائے میں بیٹھے ہم نے سارے خواب بنے تھے خواب انوکھی اجلت میں تھے تعبیریں بھی جلدی میں تھیں دیواروں سے پیار ہے مجھ کو بے ہنگم سی گھا سہن کی میرے دل کو باتی ہے بیٹا اپنے گاؤں کی گھر میں کیا ہے سچ کی آنچ میں گندی ہرپل سی عشروں کی پیار کہانی بہت خوبصورت اور یہ جو سچ کی آنچ میں رشتوں کی مٹھاز گندی بھی ہے وہ آج ہم نے دیکھی بھی یہ بتائیں کہ جو آپ کا تخلیقی سفر ہے یہ شروع کب ہوا تھا دیکھیں میں نے جیسے پہلے آپ سے میں نے ذکر کیا آف کیمرہ کہ میرے مامو ایک شاعر تھے پٹھواری زبان میں شاعری کرتے تھے تو ہم سب سب نے ان سے ایک انسپریشن تو ہوتی ہے جب وہ چونکہ وہ ریڈیو پر مشاعرہ پڑھتے تھے ان کی شاعری مختلف لوگ شاعری پڑھتے تھے ان کی تو ایک انسپریشن تھی جو ہم سب میں تھی اس وقت بچپن میں لیکن یہ ہے کہ پھر کافی جب میں آرمی میں چلا گیا تو پھر ایک بیچ میں وقفہ آیا جو کافی لمبا وقفہ تھا اور پھر میں چونکہ میں نے بتایا کہ میں چونکہ اپنی سرکاری فرائز کی انجام دہی کے لیے مختلف جگہوں پہ رہا تو پھر یہ ہے کہ اس وقت پہ ایک بات پھر میں نے کچھ اخبار کے لیے لکھنا شروع کیا کچھ ایسے چیزوں تو مجھے پھر میں نے اپنے اندر ایک شاعر کو تلاش کیا مجھ سے زیادہ میرے کچھ دوستوں نے میرے اندر کے شاعر کو تخلیق کیا تو جو میری پہلی نظم تھی وہ بیاز میں چپی تھی نائنٹین نائنٹی سکس میں تو یوں کہہ لیں کہ میرا جو شیری سفر ہے وہ اس وقت شروع ہوا تو مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں شاعر ہوں میں بہت بڑا تخلیق کار ہوں ٹھیک ہے نا میں بھی سمجھتی ہوں گی کوئی اے بی سی ہر کوئی سمجھتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کرٹک ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں کیونکہ اکثر رائٹرز کو خاص طور پر شاعروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ حرف آخر ہیں آپ کا کیا کیس جی نہیں میرا ایسا نہیں ہے میں چونکہ کچھ لوگتیں جو صرف شاعر ہوتے ہیں میں صرف شاعر نہیں ہوں میں نے زندگی میں اور بھی بڑے کام کرنے کچھ کی ہے تو شاعر کے بارے میں یا کسی بھی کام کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریاضت چاہتا ہے ہر کام ریاضت چاہتا ہے اور شاعری میں میں شاید انہیں ریاضت نہیں کر پا رہا یا بکاوز میری اور مصروفیات ہیں میں نہیں کر سکتا شاید مصروفیات ہیں اہم مصروفیات بھی ہوتی ہیں تو میں اپنے آپ کو پرفیکٹ شاعر نہیں سمجھتا دوسرا میرا موقف اس پر یہ ہے کہ چونکہ شاعروں کے آپس میں بڑے عدبی سطح پر بڑے اختلفات ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو شخص بھی لفظ میں حرف اور لفظ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کو آپ عدبی ایک اس کا تشخص اس کی سٹیٹس اس کو ضروری ہے اس کی انٹیٹی ہے اور اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ اس کی کنٹریبیشن ہے عدب بڑا ہے جو بھی ہے ویورز ڈاکٹر تلت شبیر سے ہماری بڑی خوبصورت گفتگو اس خوبصورت موحول میں گاؤں میں جاری ہے چلتے ہیں بریک کی طرف سٹی ٹین ٹو ڈی بی ٹی وے اچھا تلت یہ بتائیے کہ جو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ جو تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ جس کا بھی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے اچھا ہے برا ہے وہ اس کی ذات کا ایک اظہار ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذات کے اظہار کے لیے آپ کو بڑا کوئی دنیا داری کرنی پڑتی ہے آپ اس کو اوپنلی کہہ دیں ایز تخلیق کار آپ کیا سمجھتے ہیں میرے خیال میں تخلیق میں اونسٹی تو یہ ہی ہے کہ آپ کو جو جو آپ کا دل کہہ رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس میں میرے حال میں کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جس میں آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر یہ اعتراضات تھے جو انہوں نے بہت اماری اپنی روایات سے ہٹ کے لکھا ہے انہوں نے شاید ہمارے کلچر کو اچھے طریقے سے ایکسپین نہیں کیا یا کیا ہے تو اس کی ایسی جہتیں بیان کی ہیں جو کہ شاید نہیں کرنے چاہیے تھی تو میرے حال میں تھوڑا سا سچ تو لکھنا چاہیے مجھے خود میرے کچھ کرٹیکس نے کہا ہے کہ آپ بہت ساری انفرمیشن ہولڈ کرتے ہیں اور آپ نہیں لکھتے جو آپ شاید لکھنا چاہیے آپ کو فیل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے میں تھوڑا سا اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک رائٹر کو ایک لکھنے والے کو سچ لکھنا چاہیے اور اونسٹی لکھنا چاہیے اس کو اپنے اونسٹی بیان کرنا چاہیے لیکن پھر وہ ایک رائٹر کسی نے کسی جگہ سوسائیٹی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کا خیال بھی کرنا چاہیے نہیں لیکن جیسے آپ کی شاعری ہے وہ میں نے دیکھی ہے کہ زیادہ تر آپ کی اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے اس میں جو سوشل ایشوز ہیں ان کو اتنا کھل کے نہیں آپ نے بیان کیا رادہ کیا ہی نہیں آپ کے جو افثانے ہیں ان میں بھی آپ کی گاؤں کی کہانی ہیں آپ کے ادگرد پھیلے ہوئے آپ کے ادگرد کے جو کھردار ہیں آپ کے بچپن کے جوانی کے یا بی سیج کے ان بھی اپنی کہانیاں لکھی ہیں اور جو آپ کی شاعری ہے وہ پیورلی کے انٹروورٹ شاعر کی شاعری ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو اندر کا سفر ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا جیسے کچھ رائٹرز ایسے ہوتے کہ وہ سوشل ایشوز پہ لکھتے ہیں وہ مسائل پہ گٹر بند ہو گیا بجلی ختم ہو گئی یا سیاسی محول کیسا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کا نہیں دل چاہتا کہ آپ کسی ایسے ایسے ایشو پہ لکھیں شاید میں نے کوشش کی ہے کہیں پہ میں کچھ سوشل ایشوز کو لائک میری ایک نظم ہے ہاری وہ میں نے اس میں ایک ہمارے ایک طبقے کی جو مسائل ہیں ان کو میں نے بیان کرنے کے کوشش کی ہے اور میں نے اس میں ایک جن جھوڑنے کی کوشش کی ہے کافی لوگوں کو میں نے کوشش کیا کہ میں ان مسائل پہ لکھوں لیکن یہ چیز تو تیہ ہے کہ شاعر یا عدیب لکھتا ہوئی ہے جو اس کے گھومتی ہوئی چیزیں ہی لکھتا ہے وہ لیکن افکورس میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے شاید معاشرے کی جو ایسے مسائل ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے اچھا آرمی میں آپ کا ٹائم گزرا ٹھیک ہے تو آرمی کے حوالے سے کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لکھے اوپنلی پتہ نہیں آپ کی اوپنلی سے کیا مراد ہے لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ میں چونکہ کولم بھی لکھتا ہوں اخبار میں مختلف جگہوں پہ میں بولتا بھی ہوں مختلف جگہوں پہ میں اظہار کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں یا جو ایسے مسائل ہیں جن میں بہتری کی گنجائش نہیں بلکہ بہتری ہونے چاہیے بہتری ہونے چاہیے تو اس پہ میں لکھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ افکورس میں چونکہ ابھی ریسنلی ایک خاص ذمہ داری میں تھا تو ہوپھولی آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے حوالے سے ہی لکھیں گے مطلب یہ کہ کسی ادارے کو یا کسی کو میرے حال میں ایک رائٹر کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاص باعث کے تحت لکھے یا وہ اپنے ملک کو ظاہر ہے ذہن میں رکھ کے وہ اس کو لکھنا چاہیے پیٹریارٹیزم کے حوالے سے تو ان رائٹرز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو صرف مرات یا اہدوں کے ہی حوالے سے لکھتے ہیں یا اس کے حوالے سے وہ سندے حاصل کرتے ہیں جیسے باقی ہمارے ملک میں بھی ایسی مسائل ہیں اس عدب میں بھی ایک ترینڈ بن گیا میں جب یہ امن کی آشا اور اس طرح کے کچھ بینچرز چلے تو لوگ انہیں لکھا رہی انہیں لکھنا بہت شروع کر دیا تو میرا خیال ہے کہ میں ان کو بڑی ایک مثال کوٹ کرتا ہوں کہ زمیر جعفری ایک مشاعرے میں گئے وہاں پہ انڈیا میں تو کسی نے کہا کہ عدب کی کوئی سراد نہیں ہوتی تو جب زمیر جعفری صاحب سٹیج پہ گئے تو انہیں کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عدب کی سراد نہیں ہوتی لیکن ایک عدیب کا اور ایک شاعر کا اپنا وطن ضرور ہوتا ہے بہت خوبصورت ویورز ڈاکٹر تلت شبیر نے بڑی خوبصورت ایک آخر میں بات کر دی کہ اگرچہ کہ امن کی یا عدب کی سرادیں نہیں ہوتی لیکن ایک شاعر یا عدیب جو ہوتا ہے وہ اپنے وطن کا ضرور ہوتا ہے اس کا ایک وطن ضرور ہوتا ہے دیفنیٹلی ہماری ذمہ داری جو ہے رائٹرز کی تخلیق کاروں کی کسی بھی شعبے میں ہوں کسی بھی ادارے سے ہوں پہلی ذمہ داری ہماری ہم پر اپنے گھر کی آتی ہے اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی سینسٹیو حساس تخلیق کار یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی ادگرد کا محول بدصورت ہو سٹے ٹیونڈ ٹو ڈی بی ٹی بی فور ادر شوز گوڈ بائی موسیقی